سبحان اللہ اب میں جناب سید محمد علیم نفشبندی ششتی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آ کر نصاب اہل خدمت شریع پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب اہل خدمات شریع پانچ کلموں کا بیان پانچ کلمیں جو مشہور ہیں ان میں سے صرف پہلے یا دوسرے کلمے کو زبان سے پڑھے پڑھ لینے اور ان کے معانی کی تصدیق کرنے سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے البتہ ان پانچ کلموں کو صبح و شام پڑھتے رہنے سے ایمان کو رونخ وہ تعازگی نصیب ہوتی ہے پانچ کلمیں حسب زیل یہ ہیں اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له اشہد ان محمد عبده ورسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اکتہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سوہم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا خوت الا باللہ العلی العظیم ترجمہ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہ سے نہیں پھر سکتے اور نہ نیک کام کرنے کی خوت ہے مگر اللہ تعالی کی مدد سے جو بزرگ وہ بڑھتر ہے چہرم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ احدہ لا شریک له لحو الملک ولہ الحمد یحی ویمیت ویمیت بیدی بیدی الخیر ویمیت ترجمہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک و سلطنت اسی کی ہے اور سب تعریف اسی کے لئے ہے وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ اور وہ زندہ ہے اس کو موت نہیں بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر خادر ہے پنجم کلمہ رد کفر اللہمہ انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیعوانا عالم بہی و استغفرکا لما لا عالم بہی و تبتو عنہو و تبرعتو و تبرعتو من الکفر والشرک والمعاس کلیہا و اسلمتو و عامنتو و اخول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ خداوندہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کسی کسی کو جان بوجھ کر شریک کروں اور میں تُس سے طلب مغفرت ہوں اس شرک سے جو نادانستہ مجھ سے سردرد ہوا میں اس شرک سے طوبہ کرتا ہوں اور کفر و شرک اور جملہ گناہوں سے بیزار ہوں اور میں نے اسلام اختیار کیا اور ایمان لائیا اور کہتا ہوں کہ کوئی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واسحابی اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین السلام علیکم